اسی طرح جسے قرآن کے اندر شرک کے تعلق سے اتنی ساری آیات ہیں اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی شرک کی وضاعت ہوتی ہے تو اگر ہم حدیثوں میں دیکھیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی قبیرہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے یہ شرک اکبر یعنی قبیرہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا ہے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساعت فرمایا کہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا تو حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اپنی اولاد کو اس در سے قتل کر دے کے وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا یا کھائے گی اس در سے تو قتل کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے تو اس در سے یعنی کہ ہر بندہ ہر مخلوق اپنا ریس کے ساتھ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بچے چار ہیں تو پانچھو بچہ ہو گیا یا دو ہے تو تیسرا بچہ ہو گیا تو وہ اس کا رسک کھائے گا ہے دوسرے بچوں کا رسک کھا جائے گا نہیں وہ اپنا رسک لے کر آتا ہے بلکہ بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس میں ایک بچے دو بچے تین ہو جاتے ہیں لیکن گربت کا حال لیتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے چوتھا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے سنتے گیا رہے یہ بچہ ہوا نا یہ بڑا جو ہے قسمت والا ہے یہ جو بڑا برکت والا ہے اللہ نے ہم کو دیا جب سے ہوا تو ہمارے وارنی آرے ہو گئے تو وہ اپنی تقدیر ساتھ میں لے کر آتا بلکہ تقدیر تقدیر سے جڑتی ہے جسے وہ ایک تقدیر لے کر آیا وہ تقدیر ان سب کی تقدیر خاندان کے اندر نیا ہے تو ان سب کے آپس میں تقدیر جڑ جاتی ہے تو تقدیر جڑ کر اس کے اندر سب کی رسک کا بائز بن جاتی ہے تو اسے نہیں کہ اس کو اس جڑ سے قتل کر دیا جائے پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار دیا جائے کہ نہیں یہ جو ہمارے رسک کے اندر تنگی کرے گا اس کو کیسے پڑھائیں گے لکھائیں گے اس کو کیسے کپڑے پینائیں گے تو یہ کہا ہے یہ اللہ کے رسولوں میں اس روایت کے اندر سب کی روایت میں پیلا گونا کیا پتا ہے یہ سب سے بڑا کہ اللہ کے شات میں سری کرنا جبکہ تجھے اس نے پیدا کیا اور اسی طرح دوسرا کہا ہے کہ اولاد کے ڈر سے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے رسک کے اندر کمی پیشی کرے گی وہ کھانا کھائے گی تو پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کے سلام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءات فرمایا کہ تُو ہمسائے کی بیوی سے جنا کرے یعنی کہ ہمسائے کی بیوی یعنی پڑو اس کی بیوی سے تُو جنا حالانکہ جنا کرنا گنا ہے جنا کرنا گنا ہے اگر کمارہ جو ہے وہ جنا کرتا ہے تو اس کی کیا سوکوڑے اس کو لگائے جائے گی اور اگر شادی شدہ ہے اور پھر جنا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی تو سجائے موت ہے یعنی اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا اس کو مار دیا جائے گا لیکن جنا کرنا جنا ہے لیکن جنا کرنا اور بڑا جنا کب ہوگا کہ جب وہ ہمسائے یعنی اپنی پڑوشی کی بیوی کے ساتھ میں جنا کرے ہیں اللہ حبارہ ہم دیکھتے گی کتنا ایسے معاملات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کس بڑے گناہ تین بڑے گناہ کے اندر اسی مسلم کی روایت میں گنایا گئے کہ پہلا اللہ کے شاد تمہیں سرک کرنا حالانکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا دوسرا کہ اپنی اولاد کو اس لئے قتل کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ میں خانہ خائی وہ تیسرا ہم سائے یعنی پڑوشی کے ساتھ بیوی کے ساتھ میں جینا کرنا